کہ قومی اسمبلی جلاس میں آپوزیشن لیڈر شہباد شریف نے سپیکر اسد کیسر سے معذرت کرنی آپوزیشن لیڈر شہباد شریف نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلیز زبان استعمال کرے تو ہم چپ بیٹھے سنتے رہیں سپیکر صاحب آپ کی بات نمانے پر معذرت خواہ ہوں آپ نے کہا کہ اسمبلی سے نہ جاؤں مگر میں چلا گیا کیونکہ ان غلیز کی زبان جو تھی استعمال کی گئی جو ہمارے خلاف وہ میں نہیں سن سکتا تھا غلیز زبان استعمال کی اور بے بنیاد الزامت تو بے توکے بعض لوگ لگا دیتے ہیں لیکن اُس کے ساتھ مغلزات اور انتہائی غلیز زبان استعمال کرنا سر ٹریجری بینچرز جتنی بھی تنقید کریں اپنے جواب میں یا جو بھی ان کی سپیچز ہیں اور اگر وہ جو پالیمانی جو روایات ہیں جو ایک احترام کے ساتھ اس کے دہرے میں رہ کر اچھے انداز میں جو بات کہیں گے ہم سر آنکھوں میں ہم ان کی بات تھنیں گے اور ان کی اگر وہ اچھے طریقے سے بات کریں گے ہم دو قدم آگے بڑھ کر ان کی توقیر کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا جانا سپیکر کہ کوئی غلیز زبان استعمال کرے اور پھر ہم چاہیے توقیر کی جائے کہ ہم ان کی بات سنیں this will not happen having said that آپ کے لئے ہمارے دن میں بے بنا اعترام اور میں معذر چاہتا ہوں کہ اس دن میں نے آپ کا حکم نہیں مانا وزیراعظم عمران خان پھر ٹویٹر پر آگئی عمران خان نے ایک اور ٹویٹ کر ڈالا کہتی ہیں ہمارے کچھ قانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ کیوں ہے وہ ملک سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں پاکستان میں سیاستدانوں کے پاکستان کے لئے کرنے کے بہت کام ہیں سیاستدان ملک سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کو مسلسل بیرونی دورے نہیں بھولتے سیاستدان بیرون ملک اکامے اور رہائشیں بھی رکھتے ہیں تو ایک بار پھر ٹویٹ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اور ان نے کہا کہ ہمارے کچھ قانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ کیوں ہے مزاہیہ بات یہ ہے کہ ای سی ایل پر صرف اپوزیشن عرقین کے نام ہیں حکومتی عرقین وشمول وزیراعظم بیرون ملک سفر کر رہے ہیں وزیراعظم نے تو پہلے چھ ماہ میں بیرون ملک دورہ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن سات دورے کر چکے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں فیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھوٹر زرداری نے وزیراعظم کے بیان پر رد عمل دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے سیلیکٹر وزیراعظم انسانی حقوق نقلو حرکت کی ازادی کے تصور سے واقف نہیں پیپلز پارٹی کے رہنماز سعید غنی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت وسائل پیدا کرنے میں ناکام ہے عریمہ خان کے خلاف جی آئی ٹی کب بنے گی تحریک انصاف سے اپنی پارٹی نہیں چل رہی ملک کیسے چلائیں گے یہ نا اہل ہیں گورنر آئینی اختیارات کے اندر رہیں گے تو ہم ان سے چار قدم آگے جا کر تعاون کریں گے علیمہ خان صاحبہ نے جو جائدات بنائی ہے جو زکاة خیرات اور چندے کے پیسے انہوں نے ان لوگوں کا کردار سامنے آئے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پارسہ ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جو کسی سرکاری عوضے پر نہیں رہی مطلب چندہ کھا جاؤ زکاة کھا جاؤ فطرانہ کھا جاؤ وہ جرم نہیں ہے وہ غلط بات نہیں ہے وہ جائز ہے آپ سے نہ پوچھیں ہوں اس ملک کے لوگوں سے بیرونے ملک پاکستانیوں سے آپ نے پیسے لیے ہیں اور وہ پیسہ جس کام کے لیے لیا گیا تھا اس کام پر خرچ نہیں ہو رہا اور آپ نے ذاتی جائدادیں بنائی ہیں اس سے اور یہ تو چند جائدادیں ہیں جو پکڑی گئی ہیں اس کے علاوہ ان جائدادوں کی تفصیل بھی ہمیں چاہیے جو انہوں نے بیچی ہیں اس تھوڑے عرصے کے اندر سال دیر سال کے اندر یہ بھی تراد ہیں کافی ساری پروپٹیز انہوں نے بیج دی ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہتے ہیں نہیں وہ تو اس سے تعلق نہیں ان کا وہ تو الگ ہیں وہ الگ ہیں بھائی نمل یونیورسٹی کے بورڈ میں وہ ہیں خاتون علیمہ صاحبہ شوکت خانم ہسپیٹل کے بورڈ کے اندر وہ ہیں اور عمران خان صاحب ان دونوں بورڈ کے سربراہ ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک ادارے کے اندر بھائی اور بہن بیٹھے ہوئے ہوں ساتھ اور اگر کوئی الزام ان کی سسٹر کے پر آتا بھائی کر رہا میرا تعلق نہیں ہے یہاں پر تو آپ پتہ نہیں ہمارے ان لوگوں پر بھی الزامت لگا دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا کیسی طرح سے تو جس طرح سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف لگنے والے الزامات پر جی آئی ٹی بنائی گئی ان کے خلاف تحقیقات کروائی گئی اسی طرح علیمہ خان صاحبہ کی جو جائداد بن اکاب ہو رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے جی آئی ٹی بنائی جائے آپوزیشن کے ممبرز کو اس جی آئی ٹی کے اندر شامل کیا جائے تاکہ ہم اس قوم کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو صاف اور شفاف چہرے آپ کے سامنے ہیں یہ بہت زیادہ مکروہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ چوری کی ہے اور زکاة اور فطرے کے پیسے سے ذاتی جائدادیں بنائی ہیں آگے بڑھے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے سکول فیصوں سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے سکول کی فیصوں میں بیس فیصد کمی کا حکم جاری کیا ہے جبکہ بیس فیصد کمی کے حکم کا اطلاق ملک بھر کے تمام سکولوں پر ہوگا پانچ ہزار روپے سے زائد فیص پر بیس فیصد کمی کی جائے گی عدالت نے قرار دیا کہ پانچ ہزار سے کم فیص والے سکول بیس فیصد کمی سے مستثنہ ہیں آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ نے سکول فیصوں سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے سکول کی فیصوں میں بیس فیصد کمی کا حکم جاری کیا ہے وفاقی کبینہ کے اجلاس میں ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر وزیراعظم کی زیر صدارت کبینہ کا اجلاس تین بجے ہوگا پہلے ساڑھے گیارہ بجے ہونا تھا کبینہ کے اجلاس میں ای سی ال سے نام نکالنے پر غور ہوگا سیمٹ کی دستیابی اور قیمت کا جائزہ بھی لیا جائے گا چیئرمن پی ٹی اے کے تائیناتی کی منظوری اور ای سی سی کے فیصلوں کی تحصیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے تو آپ کو بتاتے چلیں وفاقی کبینہ کے اجلاس میں ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے اب آپ کو بتائیں کہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ حل ہو گیا ہے سینتالیس پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بشیر چادری جی بشیر جی بالکل حکومت اور آپوزیشن کے درمیان قائمہ کمیٹیوں کے معاملہ حل ہو گیا ہے اور فارمولہ تیپ آ چکا ہے قومی اسمبلی کی پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کی تعداد سینتالیس ہوگی اور جو پارلیمانی کمیٹیاں ہوں گی ان کی سربراہی حکومتی نمائندگان کریں گے جبکہ جو قائمہ کمیٹیاں ہوں گی ان میں سے ان چالیس کمیٹیوں میں سے اکیس کمیٹیاں جو ہے وہ حکومت کو ملے گی جبکہ تقریبا انیس کمیٹیاں جو ہے وہ آپوزیشن کے حصے میں آئیں گی بلاول بٹو زرداری کے حوالے سے یہ تجویز دی گی ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی براہ خارجہ امور کے چیئرمین ہوں گے جبکہ دیگر کمیٹیوں میں جن میں سمندر پاکستانی کمیٹیاں ہیں سٹیٹسٹیکس ریلوے منصوبہ بندی اور اس طرح کی جو کمیٹیاں ہیں وہ اپوزیشن کو ملیں گی سپیکر خود جو ہے وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جو ہے وہ اس خزانہ کے سربراہ ہوں گے جبکہ ڈیپٹی سپیکر تو ہے وہ ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے تو یوں یہ فارمان اللہ پا چکا ہے اور اب آئندہ اجلاس میں جو مجرمہ اجلاس ہے اس میں تحریک پیش کی جائے گی تحریک کی منظوری کے بعد چیر مینوں کے انتخاب بہت شکریہ بشیر شعودی آپ نے اپ ڈیٹ کیا اب آپ کے بتائیں کہ بیپلز پارٹی کے رہنما سید خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شاہباز شریف کے ساتھ کچھ خاص باتشیت نہیں ہوئی ہے حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ تیع پا چکا ہے حکومت اپوزیشن کو اٹھارہ قائمہ کمیٹیاں دینے پر ازا مند ہوئی ہے جو انیس بھی ہو سکتی ہیں بلاول بھٹو زرداری کو کسی کمیٹی کا سربراہ بنانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا بلاول بھٹو زرداری قائمہ کمیٹیوں کے رکن ضرور ہوں گا سر یہ بتائیں کہ کل آپ کے اہم ملاقات جو یہ قائمہ کمیٹیوں پر کیا فیصلہ ہوا ہے ہو گیا ہے جیتے ہو گیا سر کتنی کمیٹیاں اپوزیشن کو ملیں گی ابھی تک جو ابھی کے حساب کتاب سے تو اٹھارہ ہے وہ سکتا ہے انیس ہو جائیں کیونکہ ایک دو منسٹری کا فرق ہے وہ اگر دیکھا جائے گا تو اس کے بعد بھی فیصلہ سر بلاول صاحب بھی کوئی کمیٹی لے رہے ہیں ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے نام تجویز کی ہے آپ نے کمیٹی کے میمبر ہوں گے میمبر تو ہوں گے آگے بڑھیں گے کچھ دیگر خبری شامل کریں گے اب آپ کے بتائیں کہ سابق حضیر اعظم نواز شریف سے ایک اٹھ لکپا جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے تحمینا دولتانہ پرویز ملک امیر مقام اور دیگر اہنما ملاقات کے لیے پہنچے میڈیا سے گفتگوں میں امیر مقام کہتے ہیں کہ بہت جلد نواز شریف شہوا شریف اور سعاد رفیق عوام میں ہوں گے حکومت کو گرانا نہیں چاہتے مگر یہ خود گریں گے سابق حضیر اعظم نواز شریف جوکے کوٹ لکپا جیل میں موجود ہے ان سے آج ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسے حوالے سے ان کی بیٹی مریم نواز بھی ان سے ملاقات کے لیے کوٹ لکپا جیل پہنچ چکی ہیں مناظر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں بھرپور طریقے سے کارکنان کی جانب سے ان کا استقبال کیا جارہا ہے جبکہ پھولوں کی پتیاں بھی گاڑی پر نشاور کی جارہی ہیں بھرپور طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارے بازی کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اس وقت پہنچی ہیں کوٹ لکپا جیل جہاں پر ان کا بھرپور طریقے سے کارکنان کی جانب سے استقبال کیا جارہا ہے آج میاں محمد نواز شریف سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آج ہی وہ دن تیہ ہے جب میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی جا سکتی ہے اور اسی سلسلے میں ان کی بیٹی مریم نواز بھی کوٹ لکپا جیل پہنچ چکی ہیں جن کا بھرپور طریقے سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استقبال کیا جا رہا ہے مریم نواز اپنے والد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کا نگلی کوٹ لکپا جیل پہنچ گئی ہیں اور بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود ہیں پوروں کی پتیاں نشاہ پر کی جا رہی ہیں اور گزشتہ ہفتے بھی ایسا ہی مناظر دیکھنے میں آئے اس ہفتے بھی کارکنان کے ایک بار پھر بڑی تعداد امڈ آئی جیل کے باہر اور اپنے قائد مریم نواز کے حوالے سے خاصے پرجوش ہیں کارکنان اور انہوں نے پھولوں کی پتیاں نشاہ پر کی ہیں جب وہ پہنچیں کورٹ لکپا جیل کے باہر ملاقات کرنے کے لئے ہیں مریم نواز سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کرنے کوٹ لکپا جیل پہنچ گئی ہیں مناظر آپ اپنی ٹی وی سٹرینز پر دیکھ سکتے ہیں مریم نواز سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لئے کورٹ لکپا جیل پہنچ گئی کارکنان کے بڑی تعداد موجود ہے اور نارے بازی بھی کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سے کورٹ لکپا جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ویلکم بیک اور بیاکو بتائیں گے سیند اسیمبلی کے باہر مشیر سیند حکومت مرتضی بہاب اس وقت میڈیا سے گفت کوئی غلط چیز سیند حکومت نے نہیں کیے انویسٹیگیشن کرنے کا شوق انویسٹیگیشن کریں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں بٹ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو حراسہ نہ کیا جائے بس اچھا وفاقی حکومت سے جو ہے وہ ابھی کل اختر مینگل نے بھی باہر آگے تو کیا آپ سمیتے ہیں کہ وفاقی حکومت جانے والی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جن لوگوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ سندھ کی حکومت کے ساتھ کونسٹیٹوشنل آئینی حکومت کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ وہی چیز ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی کام کرنے سے پہلے انسان کو اپنا گریبان جھاک لینا چاہیے ہم بار بار یہ کہتے رہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ پاکستان پیبلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے ہمارے اپنے ایم پی ایس پر مشتمل حکومت ہے جو وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت ہے وہ مخلوط حکومت ہے جس کے اندر اور سیاسی جماعتوں کا اشتراک ہے میں بار بار یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں ذرا وہ اپنے آس پاس دیکھ لیں کیا ان کے حلیف ان سے خوش ہیں ان سے مطمئن ہیں اس بات کا اظہار میں سمجھتا ہوں بہت ساری جماعتیں آلڈی کر چکی ہیں کہ وہ وفاقی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہی لمحہ فکریہ ہے اس موجودہ ناکام حکومت کے لئے یہ بتائیں کہ موجودہ صورتان میں کاشکاروں نے پی ٹی آئی سرکار کو آلو دے دیا ہے وہ دوسروں کو آلو دیتے تھے ان کو کل آلو مل گیا ہے تو یہ کون سی ہمارا ذراعی ملک ہے اور ذراعی ملک کو ہونے کے ناتے ہماری کوئی ذراعی پالیسی ہونی چاہیے چلو گیس میں پالیسی نہیں بجلی میں پالیسی نہیں مہنگائی میں پالیسی نہیں دیگر معاملات میں پالیسی نہیں ذراعی کی پالیسی نہیں ہے کاشکاروں نے آلو دیا ہے سرکار کو کیا کہیں گے سالوں پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ذراعی پالیسی کہیں معاشی پالیسی کہیں ٹریڈ پالیسی کہیں کومیرس پالیسی کہیں کوئی پالیسی موجودہ حکومت کے پاس نظر نہیں آتی یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک ذراعی ملک ہے ہماری جو ستر فیصد عبادی ہے وہ ذراعی سے منسلک ہے اور جو بھی حکومت ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ذراعی کے شعبے پر سپیشل فوکس دیں اور اپنے آبادگاروں کو کسی نہ کسی طرح کی ریلیف پروائیڈ کر سکیں آپ نے دیکھا ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ان آبادگاروں کے تحفظ کے لیے آبادگاروں کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی اشیا کی سپورٹ پرائس متین کی اور اگر سبسیڈی دینے کی ضرورت ہوئی تو ہم نے سبسیڈی بھی دی گو کہ اس کی سزا ہم کو دی جا رہی ہے اس وقت لیکن ہم سبسیڈی دینے پر بلیف کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سبسیڈی پاکستان کی غریب عوام کو مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ موجودہ حکومت کی کوئی واضح پالیسی ہوتی موشی اعتبار سے ذراعی اعتبار سے تو شاید وہ بھی آبادگاروں کا خیال کر رہے ہوتے کوئی ایسی پالیسی بناتے جس کے تحت شاید یہ جو آلو کے اتنے سستے ریٹ ہوئے ہیں ان کو زخیرہ کر لیا جاتا زخیرہ کرنے سے برے وقت میں ہم غریب عوام کو وہ آلو استعمال کر سکتے تھے ان کو پروائیڈ کر سکتے یا ہم ان آلووں کو ایکسپورٹ کر سکتے تھے دوسرے ممالک میں تاکہ یہ ملک ذر مبادلہ کما سکتا ڈالر کما سکتا جس سے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوتی بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چونکہ اس موجودہ حکومت کی کوئی پالسی ہے نہیں تجارت کے اعتبار سے اس لیے وہ خاموج بیٹھے جس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہو رہے ہمارے آبادگاروں کو ہو رہے ہم سب کو ہو رہے اچھا یہ بتا دیں کہ یہ تر پہلے پوچھ رہے دیں خواد چودری آیا تھا یہاں پہ وہ گبارہ اور گبارے سے پن نکال کے ہوا نکالنے کی باتیں کر رہا تھا اب اس کی ہوا نکل گئی ہے کیا کہیں گے اچھا یہ بھی سنائے کہ ایک ٹی وی پہ ایک ٹی وی چینل پر پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے اپنی پالیہ مانی پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آزم نے یہ کہا کہ آپ فواد چودری کے بیانات کو سیریس میں لیا کریں اصل میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے ماضی میں اتنے بڑے بڑے جو اعلانات کی ہیں رول آف لاؤ کے بارے میں آئین کی سربلندی کے بارے میں اور اپنے فرشتہ شفت ہونے کے بارے میں آئی تنگ اب وہ ان کے گلے پڑتی ہے کہ جب کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم میڈیا کے ثروف سازش کو بینکاب کرتے ہیں تو پارٹی کے جو دوسرے احرقین ہیں وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں صرف میں سمجھتا ہوں کسی ایک شخص نے نہیں فواد چودری صاحب کے اپنے جو وفاقی وزرہ ہیں کابینہ میں ان کے کالیگز ہیں انہوں نے ٹی وی پہ اس بات کا اشارہ کیا کہ وفاقی حکومت کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے اور غالباً کل ٹی وی پروگرام پہ ان کی پارٹی کے کسی رکن نے بھی اس بات کا اشارہ کیا کہ شاید عمران خان صاحب بھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں آپ لوگ بھی قوم کا ٹائم ضائع کرتے ہیں فواد چودری صاحب کے بیانات کو بار بار کوٹ کر کے میں سمجھتا ہوں انہیں بار بار کوشش کیا اور ان کا ماضی ان کے یو ٹرن سے بھراب ہے وہ یو ٹرن لے لیں گے بعد میں اس یو ٹرن کو جسٹیفائی کر لیں گے چھوڑ دیں ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ سازشوں کے باوجود تمام ہتکنڈوں کے باوجود ہم سندھ میں موجود ہیں ہم پاکستان کی عوام کے درمیان موجود ہیں ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہم ان کے مسائل کو اجاگر کرنا چاہتے ہم وسائل کو ان کی بہتری کے لئے استعمال کرنا چاہتے متضابہب اس وقت میڈیا سے گفتو کریں آگے پڑے ہیں آپ کو بتائیں امریکی نمائندہ خضوصی برائے پاکستان اور افغانستان ظلم خلیلزاد اب الاخر پاکستان پہنچ گئے ظلم خلیلزاد سبل اور اسکری کا یادت سے ملاقاتیں کریں گے تو اہم دورہ ہے دو بار اس کو ملتبی کیا گیا گزشتہ چند دنوں میں اور اب امریکی نمائندہ خضوصی برائے پاکستان اور افغانستان ظلم خلیلزاد پاکستان پہنچ گئے ہیں ظلم خلیلزاد سبل اور اسکری کا یادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے اور چیف جسس آف پاکستان نے اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے آخری کیس کراچی میں زمین کے تنازے سے متعلق سنا ہے جس کی سماعت غیر مینہ مدت کے لئے ملتبی کر دی گئی ہے چیف جسس آف کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے روز آخری نمائندہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیس سال سے زائد میں نے اس عالی عدلیہ میں گزارے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ قانون اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دوں تو آپ کو بتائیں کہ آج آخری کیس بھی سن لیا چیف جسس آف پاکستان جسس میاں ساکر نسار نے راجی کے دن وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آخری دن آخری کیس بھی کراچی میں زمین کے تنازے سے مطالق سنا ہے چیف جسس میاں ساکر نسار آج ریٹائر ہو جائیں گے انہوں نے دو سال ستنہ دن تک کرپشن پانی شہریت سے لے کر عوامی فلاہ و بہبود تک کے مقدمات کے فیصلے سنائے نواز شریف عمران خان اور جہانگیر ترین سے مطالق اہم ترین مقدمات بھی انہوں نے سنے چیف جسٹس میاں ساکر نسار کی ریٹائرمنٹ کا آخری روز ہوگا عدالت عظمہ نے مقدمات نمٹانے کا سلسلہ تیز کر دیا سپریم پورٹ نے مسیح شادیوں کی ریجسٹریشن کا حکم دے کر کیس نمٹا دیا فیصلہ چیف جسٹس نے پڑھ کر سنایا عدالت نے حکم دیا کہ نادرہ میریچ سرٹیفیکٹ جاری اور حکومت پنجاب قانون سازی کرے چلائن فرین منصوبے کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے حکم دیا کہ ٹھیکے داروں کو پیسے ادا کیے جائیں اگر کام ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کو پکڑ کر پیسے واپس لیں گے عدالت نے سمات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی چیف جسٹس نے پی آئیے پائلٹس پنشن سے متعلق کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا عدالت نے پنشن میں اضافے سے متعلق پائلٹس کی درخواست خارج کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا بڑھتی آلودگی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس نے کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر پرویز حسن ایڈوکیٹ کی خدمات کو سراہا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جسٹس ایجاز الہسن فیصلہ لکھیں گے مسلم بگنون کے رہنما ساد رفیقہ کہنا ہے کہ عوام جتنی تیزی سے حکومت سے مایوس ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی حکومت کی ناکامی کی خوشی نہیں اس سے ریاستت کو نقصان پہنچتا ہے حیران ہوں کس طرح عمران خان اور وزراء کھلوار کر رہی ہیں حکومت خود اپنی دشمن ہے عمران خان کو پکڑ کر وزیر آزم بنا دیا گیا اب تو وہ سنجیدہ ہوں وہ اتنی جلدی ان سے مایوس ہو رہے ہیں ان کے حکومت اور ان کی کارکردگی سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں پہلے نظیر نہیں ملتی کہ ایک حکومت اپنے پہلے کوارٹر میں ناکام ہو گئی ہے ہمیں اس کی کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ جب حکومت ناکام ہوتی ہے تو سٹیٹ کو نقصان ہوتا ہے لیکن میں حیران ہوں کہ جناب عمران خان اور ان کے ساتھی پاکستان سے کس طرح کھلوار کر رہے ہیں اور کس طرح اپنی سیاست کو خود ہی ختم کر رہے ہیں انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم ابھی ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں میں کہاں کرتا تھا بڑے ہو جاؤں اب بھی بڑے ہو جائیں آپ کو پکڑ پکڑ آ کے وزیراعظم بنا دیا گیا ہے آپ پاکستان کے ایشیوز بہت سیریس ہیں یہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہے بھوک افلاس ہمارا مسئلہ ہے ہمارا ایکنومک ملٹ داؤن ہو گیا ہے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور ملک کی جو معیشت ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے تیزی کے ساتھ اور جو پاکستان کو نواز شریف کی لیڈرشپ نے پی ایم ایل ایم نے ایک شہرہ ترقی پر گامزن گیا تھا اس کا ریورس گئر لگ گیا ہے ہر میکمہ تنظلی کا شکار ہے ہر شبہ تو عمران خان صاحب کو اس طرح کی بھونگیاں مارنے کی وجہ ہے جو وہ لوگوں کو ہر وقت چور چور کہتے ہیں کیونکہ ان کی تو اپنی باری آئی کھڑی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں ان کی باری آئے ہم کسی سیاستان کے ساتھ یہ بسلوکی نہیں چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کی گئی ہے یا رواہ رکھی جا رہی ہے تو خان صاحب کو روم کے ساتھیوں کو سر جوڑنا چاہیے فارڈ پروسس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیسے ملک کو جمہوریت کو اور خود اپنی پارٹی کو جو سرف کر سکتے ہیں ورنہ جتنی جلدی یہ فارغ ہوں گے پاکستان کی اس پر میں کوئی دوسرا فارغ نہیں ہوگا آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں سابق صدر آصیف علی زرداری آز بدین کے علاقے راہوکی پہنچ رہے ہیں سابق صدر آصیف علی زرداری فازل راہوکی کی بتیسمی برسی میں شرکت اور کارکنان سے خطاب کریں گے اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے علی حمزہ سے جی علی حمزہ بتائیے گا پاکستان پیپس پارٹی کے شرک چیئرمن آصیف علی زرداری آزلہ بدین کے علاقے راہوکی میں پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ معروف سیاستدان فازل راہوکی بتیسمی برسی میں شرکت کریں گے ساتھ ساتھ جو صوبائی وزیر ہیں اسماعیل راہو ان سے بھی یہاں پر ملاقات کریں گے اور دیگر جو مقامی رینومہ ہیں آصیف علی زرداری ان سے بھی ملاقات کریں گے فاتحہ خانی بھی کی جائے گی اس کے بعد ایک عوامی جلسے کا بھی یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے جو کہ راہوکی کی عوام کے لیے زرداری صاحب خطاب کریں گے اور یہاں پر اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پنڈال بھی لگا دیا گیا ہے اور یہاں پر جو تحریک انصاف کی حکومت کی سادی سے ہو رہی ہیں اس حکومت کے خلاف اس کے حوالے سے بھی مضمتی جو بینر سے آویزہ کر دیئے گئے ہیں تو پیمس پائیڈک قیادت جو ہے اس جلسے میں جو اتیاجی مظاہرہ بھی کر رہی ہے بینر سے آویزہ کر دیئے گئے ہیں جن پر تحریک انصاف کی اور وفاقی قوت کی پولیسیوں کے خلاف نارے بھی درج ہیں بتائے جا رہا ہے اس تزامیہ کی جانت سے کہ سابق صدر آسی پلیس زرداری تقریباً دیڑھ بجے کے دوران یہاں پر پہنچ جائیں گے اس وقت عوام جو ہے وہ دلسے میں آنا شروع ہو گئی ہے خواتنی کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے نہ صرف راہو کی بلکہ زلہ بدین کے تمام ترے علاقوں میں پیپس پارٹی کے جھنڈے لگا دیئے گئے ہیں سابق صدر آسی پلیس دوسری جانیم کراچی میں سندھ فوڈ آتھارٹی نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی بزنس روڈ سدر اور حسین آباد میں مختلف ریسٹورنٹ کو چیک بھی کیا گیا حسین آباد میں ایک ریسٹورنٹ کو مزرے صحت خانہ رکھنے پر سیل کر دیا گیا دیگر علاقوں میں مختلف ہوتیلز مالکان کو جرمانے بھی کیے گئے مزید بتا رہی ہیں سمر عباس جی سمر آجی بلکل دیکھیں سندھ فوڈ آتھارٹی کی جانب سے صدر بنس روڈ اور حسین آباد کے مختلف ریسٹورنٹ پر چھابہ مار کاروائیاں کی گئی ہیں سندھ فوڈ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ حفظان سید کے قوانین پر عمل نہیں کیا جارہا تھا جو کھانوں میں مسالہ جات استعمال کیا جارے تھے وہ ملاوٹ شدہ تھے جبکہ اس کے علاوہ جو کلر فوڈ کا استعمال کیا جارہا تھا وہ ٹیکسٹائل کلر تھا سندھ فوڈ آتھارٹی کی جانب سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کے جرمانے کیے گئے ہیں جبکہ ایک ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے سندھ فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ جو گوشت مختلف ریسٹورنٹ سے برامت ہوا ہے وہ کئی روز پرانا اور فریز کیا ہوا تھا حفظان سید کے قوانین پر عمل نہ کرنے والے ریسٹورنٹوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی سندھ فوڈ آتھارٹی کی جانب سے جو افران ہے ان کا کہنا تھا اور اس کے علاوہ جو شہر کے مختلف لاکھوں میں ریسٹورنٹ ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے کہ جو قوانین ہے حفظان سید پر ان پر عمل کریں اور شہریوں کو جو اچھے ایشیاں ہیں کھانے پینے کی وہ فران کی جائیں جی سمر بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ بشاور میں یونگ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاز ہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے زیرو پوائنٹ پر احتجاز کیا جا رہا ہے یونگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ ان کی الاؤنس کی منظوری دی جائے مزید بتا رہے ہیں اسمت علی شاہ جی اسمت داکٹر اسیسیشن خیبر پختنخواہ ایک دفعہ پھر اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاز ہیں پہلے انہوں نے ایل آر ایچ کے زیرو پوائنٹ پر احتجاز کی اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے صوبہ اسمبلی کے سامنے جی ٹی روڈ میں جو جی ٹی روڈ ہے اس کو ٹریفک کے لیے بند کیا ساتھ ساتھ میں ٹریفک کی روانی جو متاثر ہو رہی ہے تو ساتھ میں جہاں پر اسپتالوں میں مریض ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ وائی ڈی اے کے صدر ہیں ان کے مطابق ان کے جو جائز مطالبات ہیں جن میں سے ایم او ایک سیکیورٹی ایک اور اس کا نفاظ ساتھ ساتھ میں جو کہ ان کے چیسو ڈاکٹرز کی جو کہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں ان کے وظائف اور دیگر اس طرح کے مطالبات جو ہیں ان کے رئے بارہ دفعہ دیگر زلوں میں بھی اور پھر پشاور کے مختلف اسپتالوں میں بھی اتجاج کر رہے ہیں لیکن اب تک صوبائی حکومت اور نہ ہی وزیر صحت کے جو کہ ان کو پرواہ ہے اور نہ اس کے شنوائی ہو سکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ان کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے ہیں اور تو پھر وہ جو ہے وہ سخت ردیمت جائے گا مزید اتجاج کیا جائے گا بہت شکریہ عزمت آپ نے بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مردان کے علاقے تخت بھائی میں دسوی جماعت کی طالبہ کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا طالبہ کو رشتے نہ دینے پر قتل کیا گیا ملزم عزید شاہ نے بھرے بازار میں فائرنگ کی اور اب گرفتار ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ پنجاب فورٹ ایتارٹی کی صوبے بھر میں دیسی گھی پرڈکشن یونٹس کی چیکنگ مہم ناکس انتظامات پر دو کو سیل کیا گیا ہے جبکہ پانچ کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں افضان سہت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر ستتر پرڈکشن یونٹس کو اصلاحی نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں لاہور زون میں چوون راولپنڈی زون میں پینتالی جبکہ جنوبی پنجاب میں تئیس مقامات کا معاینہ کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب فورٹ ایتارٹی کی صوبے بھر میں کاروائیاں جاری ہیں اور دیسی گھی پرڈکشن یونٹس کی چیکنگ مہم کے حوالے سے اس وقت کاروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے ناکس انتظامات پر دو کو سیل جبکہ پانچ کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں دوستی کیوں توڑی فیصل آباد میں بارہ سال کے بچے نے چھٹی کلاس کے طالب علم کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا بارہ سال کے سحیل نے چھٹی کلاس کے طالب علم عبداللہ پر فائرنگ کی زخمی بچے کو الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمی عبداللہ نے بیان دیا کہ سحیل اسے کچھ روز سے گولی مارنے کی دھمکی دے رہا تھا آپ کو افسوسنا خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں بارہ سال کے بچے نے چھٹی کلاس کے طالب علم کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا بارہ سال کے سحیل نے چھٹی کلاس کے طالب علم عبداللہ پر فائرنگ کی چھٹی کلاس کے طالب علم دوسری جانب اکڑا میں باپ کی سات سالہ بیٹے کو تشدد کے بعد زندہ جلانے کی کوشش پیٹرول پم کے سیکیورٹی گارڈ نے بچے کو بچا لیا تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اکڑا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر باپ نے سات سالہ بیٹے کو تشدد کے بعد زندہ جلانے کی کوشش کی پیٹرول پم کے سیکیورٹی گارڈ نے اس بچے کو بچا لیا جبکہ تشویشناک حالت میں اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزفرگڑ کے علاقے شاہ جمال میں غیرت کے نام پر نوجوان پر تشدد کیا گیا ہاتھ پاؤں بانت کر دنڈے برسائے گئے بوری بستی کے سامنے مو کالا کر کے ناک کاٹنے کی کوشش بھی کی گئی ملزموں کو شک تھا کہ نوجوان کے ان کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں 24 نیوز نے فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں مزفرگڑ کا یہ علاقہ ہے شاہ جمال جہاں پر غیرت کے نام پر نوجوان پر تشدد کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے اب آپ کے بتائیں کہ لاہور میں فیروسپوروڈ پر گیس کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے فیروسپوروڈ کو ٹرافک کے لیے بھی بند کر دیا جبکہ گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں مناظر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں فیروسپوروڈ کے جہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں شہریوں کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور کا فیروسپوروڈ جہاں پر گیس بندش کے خلاف مظاہرین سراپا احتجاز ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے زندہ قومیں اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولتی گجرات کے علاقے ماجرہ کے سپاہی کمرزمان کی آج تین تیسری برسی منائی جا رہی ہے کمرزمان سترہ جنوری انیس ستشیاسی کو درگئی میں ڈیوٹی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے شہید ہوئے ہمارے نمائندے رانا شہزاد شہید کے بھائی کے ساتھ ان کی قبر پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہر کسی کو میسر نہیں شہادت کا یہ رتبہ یہ عظم ہے اپنی مٹی پر کروان ہونے والوں کا گجرات کے نواحی علاقہ اگر ماجرہ کی بات کی جائے تو ماجرہ کے بڑے ہی بہادر نوجوان جو کہ کمرزمان تھے انہوں نے جو ہے وہ انیس سو چھاسی میں جو ہے وہ جامعی شہادت نوش کیا اس وقت میں ان کی قبر پر موجود ہوں اس وقت میرے ساتھ ان کے بائی موجود ہیں مجید جو ہم انہی سے جانے کے ان کا کیا کہنا ہے اوہی سو چھاسی میں درجہی کے مقام پر انہوں نے بڑے بہتری سے جرت مندی کے ساتھ اپنے قوم ملک کی سیجمنٹ کے لیے اپنی جان کو سربان کر دیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے قوم ملک کے لیے اپنی جان کی سربان کی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے بائی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ درجہی کے مقام پر جب میرے بائی نے جامعی شہادت نوش کیا آج بھی مجھے بائی کی شہادت پر بڑا فخر ہے آج ان کی ماجرہ میں تی تی سنی برسی منائی جا رہی ہے جس کے بعد ان کے لوہی سین بہت خوش ہے اور لوہی سین کا یہ کہنا ہے کہ ہم تین بائی ہیں اور میری بھی یہی خواہش ہے آج تو میں ٹیچر ہوں کاش میں بھی آرمی میں برسی ہوتا یہ شکریہ آپ کا خانے وال کے سفوز نائک لیاکت شاہد شہید کی آج دسویں برسی منائی جا رہی ہے نائک لیاکت شاہد نے ستنہ جنوری دوہزار نو کو سیاہ چین کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا تصویلات بتا رہے ہیں نظیم مغل نظیم بتائے گا کیا جز بات ہیں ہلے خانہ کے جی بلکل ہم موجود ہیں خانے وال کا نواہی علاقہ ہے ایک سو چھبیس پندرہ ایل اور ہم موجود ہیں لیاکت شاہد شہید کے گھر اب دوہزار نو ستنہ جنوری کو سیاہ چین میں جامع شہادت نوش کی ہیں مزید ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ان کی فیملی موجود ہیں شہید کی والدہ موجود ہیں شہید کی بیوی موجود ہیں اور شہید کا بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے جی ہماری بتائی گا کہ آپ کے بیٹے نے شہادت نوش کی ہے تو اس پر کیا کہیں گے بیٹا ادنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے شہید کا ہم ان سے بات کریں گے جی آپ کے والد نے دوہزار نو میں شہادت نوش کی ہے جب ملک کی سالمیت کی خاطر تو کیا آپ بھی تیار ہیں پاک فوج میں جانے کے لئے میری تیاری چل رہی ہے میں پڑھ کر انشاءاللہ پاک فوج میں جاؤں گا تو انشاءاللہ جان بھی قربان کرنی پری تو میں جان بھی قربان کروں گا پورا خاندان کا یہ کہنا ہے لیاقت شاہ شہید کے پوری فیملی کا یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے خاندان کے فرزد نے شہادت نوش کی ہے اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو اس ملک کی حفاظت اور سالمیت کے لئے پاک فوج میں بھیجنے کے لئے تیار ہیں شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا